السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اڈوبی پریمیر کی ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے ٹیمپلیٹ کلنگ ایک ٹیمپلیٹس تو نہیں کہہ سکتے ایک ٹیمپلیٹ بنائیں گے اب یہ ٹیمپلیٹ کا نام سنتے صرف کچھ دوستوں کے مائنڈ میں چیز آ رہی ہوگی کہ ہم موگٹ فائل جو ہے وہ ڈیزائن کرنے لگے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں ہاو ٹو کریئٹ اڈوبی ٹیمپلیٹس تو زیادہ تر جو ٹیٹوریلز آ رہے ہیں وہ موگٹ فائل کے آتے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی فائیف پرشن موگٹ فائل کے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آ رہے ہیں وہ سمپل ایک پرجیکٹ بنانے کا طریقہ ہے جو کہ میں پہلے اپنے ایک جو لسٹ بنائی ہوئی ہے میں نے اس کے اندر بتا چکا ہوں دو اس کی جو ہوا ٹیٹوریلز ہیں اس کے علاوہ میں بتایا ہوا کہ آپ پرجیکٹ کیسے کریں گے اسے سیو کیسے کریں گے اور شیئر کیسے کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے یہ ایک کمپلیٹ پرفیشنل ٹیمپلٹ ہے یہ کس طرح ڈیزائن ہوتی ہے اور اسے آپ پرفیشنل اوفیشلی سیل بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ انویٹو مارکٹ ہوگی یا مکسٹ ہوگی ہے یا اس طرح کی ویب سائٹ پر جہاں پر سیل پرچیز کیا جاتا ہے اس طرح کی ٹیمپلٹ بنا کر آپ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور الحمدللہ اس کا میں نے بہت زیادہ سرچ کی ہے یہ یوٹیو پر اس کا کوئی مجھے ٹیٹوریل نظر نہیں آیا جبکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ خاص چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہونے سے بات سکتا ہے جس طرح کہ اب اس کی ایک 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 زیادہ میں دیتا جاؤں کہ اگر آپ مکسٹ سے کیا جو کہ یہ وہ فری ویب سائٹ ہے تو وہاں سے جا کے پریمیر پرو کی کوئی ٹیمپلٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیمپلٹ پورا ایک پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹیمپلٹ پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کیا تو اس کے اندر جو سلائٹ شو بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے صرف و صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی امیجز کو چینج کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا سلائٹ شو جو وہ کریئٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اس کے اندر کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی کہ اس کے اندر ایفیکٹ لگائیں یا یہ کریں یا وہ کریں کچھ نہیں کرنا پڑتا تو ہم اسی اسی طرح کی ایک جو ہے وہ آج یہ ٹیمپلٹ بنائیں گے کہ سمپل ہمیں امیجز کو چینج کریں گے اور ایز ایز ہماری جو ہے وہ ٹیمپلٹ کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج ہم وہ جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے آہ میبھی آپ کو سکرین پر کچھ اسے ریلیڈڈ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوئیں تو اب چلتے ہیں آہ اپنے پریمر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس وقت آ چکے ہم اپنے اڈوبی پریمیر پر اور یہاں پر آپ کے پاس یار کوئی بھی ورجن ہے نو ایشو سب میں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے عام پروجیکٹ کی ہے جو آپ ریگولر اپنے کام کے لیے یوز کار رہے ہوتے ہیں یا اپنے کسی ایسے کلائنٹ کے لیے جو اس نے کام ہی آپ سے کروانا ہے ان کے لیے یوز کار رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنس ہے اس کے سورے پرنسیپلز رولز اور اس کے سیکونس تھوڑے سٹرونگ ہیں اور سٹرک ہیں ٹھیک ہے وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینج نہیں کرتے اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ اسے سیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ افیشلی کسی کو بھی یہ پروجیکٹ دیتے ہیں تو دیفینیٹلی جب اس سے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو پروجیکٹ کرے گا کیا تو اس کے اندر آپ نے پہلے اپنے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ٹیمپلیٹ ہی نہیں کرلائے گی کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کونسی چیز کہاں پر ہے کونسی چیز کہاں پر ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے وہ کیا ہے ہم اپنے آجیں کے پروجیکٹ کے پینل میں اور یہاں پر آنے کے پاس سب سے پہلے ہم کچھ فولڈرز بنائیں گے ٹھیک ہے بیسے اگر آپ یہ فولڈر ڈریکٹ بنا کر اپنے جوہاں وہ اس کے پروجیکٹ پینل میں ڈریک ڈڈرو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو دوستوں کو اتنی ڈیٹیل نہ سمجھ آئے ان کے سامنے ایک ایک پرسیس ہو تاکہ انہیں اچھے طریقے سے پتہ لانگے تو یہاں سپلی میں فولڈر بنا رہا ہوں نمبر و coupe Rereceives رکھا رہا ہوں اس کا نام رکھا ہوں فوٹو ٹھیک ہے اس کا نام رکھ دیا فوٹو اس کے بعد پھر میں ایک نیو فولڈر بنا رہا ہوں اس کا نام رکھا رہا ہوں ایس کیو ٹھیک ہے یہاں پر میں اس لیے ایس کیو رکھا ہوں صرف میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے پورا یہاں پر complete لکھ لینے آپھو سے territorial تھو اِس کے علاوہ میں ایک اور فولڈر بنا رہا ہوں جس نام میں دے رہا ہوں فائل اب یہاں پر اس کا جو نام میں فائل رکھ رہا ہوں یا فائلز رکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا نام ایسٹس رکھا ہوتا ہے سورس فائل رکھا ہوتا ہے یا اس کے نام فور گیٹ آہ فوٹیج رکھا ہوتا ہے یعنی یہ آپ نام رکھ سکتے ہیں یعنی اس میں آپ کا جو سارا ڈیٹ اپ امپورٹ کریں گے وہ آئے گا باقی فولڈرز میں ہم جو سیکنس ویرہ چیزیں بنائیں گے انہیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کا نام رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو فائلز میں نے اس کا نام رکھ دیا ٹھیک ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ نے جب بنانا ہے تو آپ نے بالکل پرفیشنلی بنانا ہے تو اس کے اندر یہ چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے میں صرف آپ کو سیکنس بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ بنائیں گے تاکہ سمجھنے والے کوئی آسانی ہو کہ کہاں پر میں نے کون سی چیز یوز کر چینج کرنی ہے تو میری یہ ایمیج جو ہے اس میں اجسٹ ٹیمپلٹ میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کہا آپ کیا کرنا ہے یہاں پر اب ہم سب سے پہلے بنائیں گے اپنے ایک سیکنس ٹھیک ہے کنٹرول اینڈ کر رہا ہوں نیو سیکنس کے لیے ٹھیک ہے شارٹ کٹ کی یوز کر رہا ہوں یہاں پر سب سے کام مجھے لگتا ہے اس میں اتنی سمودنس نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس لیے میں تھرٹی ایف پیس رکھ رہا ہوں آپ اسے کام کرنا چاہیے زیادہ کرنا چاہیے وہ کمپلیٹ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب یہاں جاتا ہے سیکنس کا نیو ٹھیک ہے ویسے آپ نے میری وینڈرم ویڈیوز دیکھی ہوتا ہوں میں چینج نہیں کرتا لیکن یہاں پر آپ نے کرنا ہے تاکہ سمجھنے مالے کے لیے آسانی ہو یہاں پر کچھ لوگ اس کا نام مین کمپ رکھتے ہیں کچھ نام رکھتے ہیں رینڈر اور کچھ رکھتے ہیں فائنل ٹھیک ہے تو آپ کی اس میں مرضی ہے مین رکھنا چاہتے ہیں رینڈر رکھنا چاہتے ہیں یہاں فائنل فائنل کا مطلب ہے کہ اس کو اب آپ نے رینڈر کرنا ہے جو کو چیننگ کرے کہ آپ نے مین جو آپ کا پروجیکٹ ہوگا وہ اس میں آپ کو سارا کچھ نظر آئے گا تو اس کا نام ہم رکھیں گے فائنل ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ رینڈر مین کو ہم جو بھی رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں سمپلی میں نے یہاں پر جڑا اس کا جو ایف ہے یار بڑا کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے فائنل کر دیا اور میں نے اس کو اوکے کر دیا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا جو ہے وہ سارا سیٹ اپ آ چکے اب ہم نسپ میں سب سے پہلے لے کر آنا اپنے ڈیٹا کو ٹھیک ہے یعنی جو جو چیزیں ہم نے یوز کرنی ہے وہ ساری لے کر آنگا ٹھیک ہے میں سمپلی یہاں پر اپنے فائل کا فولڈر اوپن کر لوں گا اور یہاں پر میں سمپلی یہاں ڈبل کلی کر کے اوپن کر لیں گے ڈرائگ اڈڈرو کر لیں میں ونڈو ہی کر رہا ہوں ڈیکسٹ اوپن میں جا رہا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک فولڈر بنا کر رکھا جس کے اندر پہلے سے میں نے ڈیٹا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس کا نام بھی میں نے رکھا ہوا ہے کریئیٹ کسٹم ٹیمپلیٹ این اڈوبی پریمیر پرو تو یہاں پر آپ جو ہے جو ہے کوئی ڈریکٹ بھی اگر امپورٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے مرضی یہاں پر آپ کے سامنے میرا سارا جو ڈیٹا آپ کو نظر آ جائے کہ میں نے اس کے اندر کیا کہ ایمیجز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فورگٹ فوٹیج رکھی ہوئی ہیں یعنی یہ ویڈیوز جسی اوورلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں بہت زیادہ ایمیجز کو نہیں بناوگا کہ وہ جو ٹیٹوریل کافی زیادہ لینٹھی ہو جائے گا تو صرف اصل میں یہاں پر ابھی آپ کو کونسپٹ کرنا ہے کہ وہ بناتے ہیں کس طرح ہیں اور آپ ان سے اپنا ٹائم ویسٹ آنے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے ان اپنے پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی میں نے کیا کرنا ہے جی میں بیک چلے جاؤں گا آہ سوری بیک کہہ رہا ہوں آہ واپس اپنے یہاں پر پروجیکٹ کے پینل میں واپس آجوں گا جہاں پر میرے سارے فولڈر سیکونس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو میں پرسیدر یہاں پر کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اب میں آجوں گا یہاں پر اس کیو کے فولڈر میں یعنی میں نے اس کا شورٹ کٹ لے لی ہے سیکونس کا ٹھیک ہے اس کیو تو اب میں اس فولڈر کو اوپن کر لوں گا اور یہاں پر سب سے پہلے بناوں گا ایک نیو سیکونس کنٹرول این کروں گا کنٹرول این کرنے کے بعد اس سیکونس کی بھی سیٹنگ جو ہے وہ میں وہی کروں گا آہ تھرٹی ایف پیس کیونکہ میرا سارا میں نے اس کو تھرٹی ایف پیس پہ رکھنا ہے یہ اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیز بنا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ان کے سب جو فریم ریٹ ہوں وہ سیم ہو تاکہ ان کے اندر کوئی جرس ہوگیرہ یا سمودنس کے اندر ڈیفرنس نہ آئے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات ٹھیک ہے یہاں پر میں سیکونس کا نام جو دے رہا ہوں وہ سیکونس ون دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپلی سیکونس ون کر دیا اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے اب آپ کو زیادہ جو وہ مزید سیکونس اگرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک سیکونس اور بنانے پڑے گے اس کے بعد انشاءetin ہوں ہمی نہیں ڈبلیکٹ کر کے use کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک سیکونس بنا لیا آپ دیکھ تو ہیں یہاں پر میرے پاس میرا فائنل بھی سیکونس اوپن ہے اور ایک سیکونس بھن بھی اوپن ہے ٹھیک ہے میں چلو جانا خیم کرنا ٹھیک ہے fluorو کے sor買РЕ میں جانا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر بھی اب ہم ایک اور سیکونس بنائیں گے kana속 کریں وہ ہی سارا کچھ ہم نے کریں گے آہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم آجیں گے آہ تھرٹی ایف پیس پر ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم سیکونس کا نام سیکونس نہیں دیں گے بلکہ یہاں پر ہم اگر آپ کی ویڈیو ہے تو آپ یہاں ویڈیو رکھ سکتے ہیں آہ فوٹوز ہیں فوٹو رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر نام رکھ رہا ہوں فوٹوز کا ٹھیک ہے تو آپ یہاں ویڈیوز بھی دیفنیٹلی ایڈ کر سکتے ہیں صرف ایک نام دینے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی فوٹیج آنی کہاں ہے ایکزیکٹ ٹھیک ہے تو شورٹ آپ کا کہاں پر ایڈ ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نام رکھ رکھتا ہوں فوٹو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کا نام ساتھ دوں گا ٹھیک ہے نمبر اس کا ضرور دوں گا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ اس فریم میں یعنی کس سیکونس میں کون سی میری ایمیج آہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کا نام دے دوں گا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کر دیا اوکے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا جو ساری سیکونس تھا وہ بلکل جو آپ نے اس کے رولز تھے ان کو بلکل ایکزیکٹ کر دیا ہے اس کا جو سیکونس ہے اسے ایکزیکٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنی ایڈیٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہمارے پاس ہمارا جاتا ہے اور یہ جو چیز ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سمجھ جاتے ہیں تو افر ایفیکٹ میں بھی پرچیکٹ بنانے کے لیے ساری چیزوں کو انہی رولز کو آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے پھر آپ اس کے اندر ایک آہ کمپلیٹ پرچیکٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر بھی اسی طرح ہی برک ہوتا ہے تو وہاں پر کونپ کا نام ہوتا ہے تو اس لیے میں کونپ کہہ رہا ہوں کونپ ٹی جہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں ابھی ہم نے bissیج آہ فائنل جو اپنی سیکوانس ایک اندر نہیں جانا ہم نے اپنی سیکونس وان میں آ جانا ہے ٹھیک ہے سیکونس وان میں آنے سے پہلے ہم بلکہ فوٹو وان کے اندر جاتے ہیں یعنی فوٹو وان کا جو سیکونس ہے آہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ احب پر اپنی ایمیج ڈریک کریں گے ٹھیک کوئی بھی ایمیج آپ ڈریک کر لیں ٹھیک ہے آہ یہاں پر میں اس کو آئیکن ویو میں یاد لے جاتا ہوں تاکہ مجھے اوہو سوری اس کو نہیں لے کے جانا تھا اس کو لسٹ ویو میں رکھوں گا آہ اس کو جو ہے وہ ہم آئیکن ویو میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اوہو کمپلیٹ ہو رہا بتا نہیں کیوں اچھا خیر ہم یہاں چلے جاتے ہیں اپنے فائلز میں آہ کسٹم اور یہاں پر آنے کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے یہاں فوٹوز میں تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک فوٹو جو ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ بے شک آپ واپس سلے جائیں اپنے یہاں پر مین جو پروجیکٹ کا جہاں پر آپ کے سارا سیکنس لگا ہوئے وہاں پر آجیں اچھا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے آ جانا اور اس کے بعد یہاں پر سمپل ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس فوٹو والے سیکنس کے اندر پر آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی جو ویڈیو ہے اس کی ڈوریشنس ایجسٹ کرنی ہے کہ آپ نے کمپلیٹ اپنا جو ویڈیو ہے آہ ویڈیو ہے یا آہ ایمیج ہے اسے کتنے ہی ڈوریشن پر رکھنا ہے تو میں یہاں پر میکس آہ کم سے کم جو مینیمم ہے وہ سکس سیکنڈ تک رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو سکس سیکنڈ کا شورٹ آئی تنگ کافی ہوتا ہے وہ شک آپ شورٹ لگا لیں یہاں فوٹو لگا لیں تو اتنا میں جو اس کے اندر آہ جو ہے اس کو ڈوریشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب بے شک آپ اپنی اس فوٹو ون کے سیکنس کو کینسل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے آ جانا ہے اپنے سیکنس کے اندر ٹھیک ہے سیکنس میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کا سیکنس اوپن ہے یہاں پر آپ نے جو فوٹو کا سیکنس بنایا ہے یعنی فوٹو ون کا سیکنس بنایا ہے اسے یہاں سے ڈریک کرنا ہے اور یہاں پر لے آنا ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز بہت جاؤں کہ کچھ دوستوں کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل معاملہ لگ رہا ہوگا کہ آپ سمجھ نہیں اب یہ آ رہی ہوگی لیکن جب یہ ایک ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی سمجھا جائیں گے میں کر کیا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے پرشان بھی نہیں ہونا انشاءاللہ بھی آپ کو آگے کونسیپٹ کلیر ہو جائے کا ٹھیک ہے میں اپنی فوٹو والا سیکنس اٹھا کے لے کے اپنے سیکنس وان میں سیکنس وان میں لانے کے بعد سمپلی میں نے اس کو کرنا کیا ہے وہ یہ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آٹومیٹکلی اس کا جو ٹائم دوریشن وہ سیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم اس کے اندر مزید ایفیکٹ وغیرہ کو ایڈ کرنے لگیں ٹھیک ہے تو میں فائلز میں جا رہا ہوں فائل میں جانے کے بعد یہاں پر ہمیں بناوں گا ایک نیو آجسٹمنٹ لیئر یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں نیو آئٹم سے بھی بنا سکتے ہیں ویسے میں پھر بھی یہ ٹیل بتا رہا ہوں کہ ویسے میں نے کورس بنایا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جا آکے ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی اس ڈیفینیٹلی چونکہ آپ کے سیکنس جس آہ بنا ہوئے سپیسیفکیشن وہ اسی پہ یہ اس کو آٹومیٹکلی اجسٹ کر دیتا ہے لیئر کو اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں سے اجسٹمنٹ لیئر ڈرائگ این ڈراؤپ کریں گے اور یہاں پر لیں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اجسٹمنٹ لیئر لانے کے بعد سب سے پہلے میں یہاں پر اس کو ایفیکٹ لگاؤں گا ٹرانس فورم کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں جس ٹرائے میں جا کے آپ وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں ٹرانس فورم ٹھیک ہے یہاں پر ٹرانس فورم کا آپ کے پاس effect آئے گا destroyے گا یہ folder اس کے اندر آپ کو مل جائے گا آپ نے simply track and drop کرنا ہے اپنی adjustment layer پر کرنے کے بعد simply میں یہاں پر اپنے time down کو لایا ہے اس میں جو بھی آپ نے تھوڑے بہت effect لگانے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں work نہیں کروں گا صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ویڈیو لینٹھی نہ ہو صرف concept جب آپ کو سمجھ آگے تو آپ کو automatically ساتھ چیزیں سمجھ آجیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم مزید project بھی بنائیں گے complete ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جالے جاؤں گا simply position لگاؤں گا position لگانے کے بعد میں نے آ جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کر دینا ہے یہاں last پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کچھ دوستوں کے mind میں baby یہ بات آ رہی ہو کہ سر اوپر سے کیوں نہیں اس کی position کو چھیڑے یا transform effect کیوں لگا رہے ہیں اس لیے لگا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر آپ کا اس وقت ہم جو use کر رہے ہیں وہ adjustment layer ہے تو یہاں پر ہم ایزا adjustment layer کو use کر رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر ہم effect نہیں لگائیں گے example کے طور پر میں effect کو remove کر دیتا ہوں یہاں پر اگر میں اس کی position کو up and down change بھی کروں گا تو اس پر کوئی effect نہیں پڑے گا کیونکہ یہ adjustment layer null ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اس پر effect ہی apply کرنا پڑے گا آپ کو تو یہاں پر effect کے ذریعے آپ اس میں changing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر play کر دیتا ہوں نہیں پڑی play کیا یہاں پر آپ کی image آگئی اب آپ نے کیا کرنا واپس اس کی فریم پر آ جانے اس کا scale لگا دینا scale جو ہے وہ اس کا یہاں پر آگے بے شک آپ کر دیں اور last والے پر جا کے آپ نے اس کا جو scale ہے وہ one ten کر دینا تاکہ یہ اس کی جو size ہے وہ کم ہوتی یعنی zoom out ہوتی جائے image جب slide complete اور zoom out ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں scale up کیا تو اس کا جونکہ scale up ہو ہے تو یہاں سے باہر آگیا ہے آپ نے واپس اپنی یہ position کے کی فریم کو اس والے کی فریم کو کرنا ہے اور simply اس کو ادھر کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو play کرتا ہوں تو دیکھ یہ آئی ہے اور zoom out ہونے لگ گیا ٹھیک ہے اس کے میں تھوڑی changing smoothness وغیرہ اس کی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور adjustment layer اس کے اوپر رکھ لیں گے ٹھیک ہے adjustment layer رکھنے کے بعد یہاں پر آپ کے بعد یہ بھی option ہے کہ آپ اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو effect apply کرنا ہے اب وہ بھی اس کا نام دے سکتے ہیں لیکن i think so اتنی یار ہارے کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ adjustment layer ہے اس پر effect لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو simply یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک effect apply کرنا ہے 3D کا ٹھیک ہے 3D ٹھیک ہے 3D دیکھو گا basic 3D کا ایک effect آجے گا آپ نے اوپر adjustment layer پر اس کو بھی apply کر دینا ہے apply کرنے کے بعد simply نیچے والی adjustment layer کو select کرنا ہے اور اس کے position کے keyframe کے اوپر آ جائے نا ٹھیک ہے last والے اب یہاں پر یہ کیوں میں آیا ہوں اور اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر والی layer پر effect لگاتے ہیں تو effect کی جو position ہے وہ آگے پیچھے نہیں یعنی effect کا keyframe آگے پیچھے نہ ہو تو اس لیے یہاں پر آکے پہلے آپ نے اس کی position کو set کر لینا اپنی timeline کو تاکہ اوپر جب effect لگائیں تو exact اسی جگہ آپ کا جو ہے وہ keyframe لگے تاکہ آپ کا جو effect ہے وہ خراب نہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں exact اس کا جو swipe effect ہے اس کو own کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر last میں آنے کے بعد اس کو کر دینا ہے minus 25 ٹھیک ہے اوکے کر دوں گا یہ keyframe لگ جائے گا ابھی میں اس کو play کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کو ابھی کوش میں changing اور اچھی نہیں لگ رہی لیکن جس طرح ہی میں اس کو easy in کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو easy in کر دیا اچھا اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے اس پر effect ڈیفرنس کیا ہے اس کے لیے میں نیچے والی layer کو جو ہے وہ off کر رہا ہوں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس پر ڈیفرنس آیا ہے کہ یوں جس طرح وہ window نہیں open ہو رہی ہوتی اس طرح یہ آپ کا 3D way کے ساتھ 3D layer کی طرح open ہو کے یعنی سیدھا ہو جاتا ہے swipe ہو جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے تو سیدھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے واپس own کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پر simply میں نے کر دینا ہے easy in ٹھیک ہے اس effect کو ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اس کو تھوڑا سا بس لا کر بالکل end پر لے جانا ہے تاکہ اس کے اندر full smoothness آجیں تو یہاں پر میں اس کو play کیا تو دیکھیں یہاں پر آ گیا ابھی اس کے اندر مزید smoothness کے لیے ہم نیچے والے جو keyframes ہم نے لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی وہی effect apply کریں گے easy in کا ٹھیک ہے اب جن کو یہ چیزیں یار سمجھ نہیں وہ میرا جا کے course complete دیکھیں پھر انہیں سمجھ آئے گی ویسے میں اس کے جو play کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایک 3D look کی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی image open ہو کر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اندر zoom scale down ہو رہا ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو end پر لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اتنی در جو ہے وہ اتنی duration پر میری image چلنی چاہیئے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس سارا جو ہے وہ آپ کا ایک effect create ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ایک effect create ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی ایک slide show میں نے بنائی ہے چھوٹی سی image کو play کرنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ effect apply کیا جا سکتے ہیں لیکن ابھی میں نہیں کہا رہا بھی آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کہا رہا دیا اب میں آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ basically یہ ہم نے کیا کیا ہے اس میں ہو کیا رہا تھا یہ بنایا کس لیے کیا ہے اس کا سارا concept آپ کو بدلا گیا اب کیا ہوگا بے شک آپ اس sequence one کو بھی off کر دیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہوا کیا کہ ایک sequence آپ کے پاس بن گیا یہ اور ایک sequence آپ کے پاس بن گیا photos کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا یہ ہوا کہ اب ہم صرف ان کو duplicate کرتے جائیں گے اور ان کے اندر images کو change کرتے جائیں گے example کے طور پر یہ دیکھیں جس طرح میرے پاس یہ sequence ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں اپنے یہ sequence کا folder open کرتا ہوں اور اپنے یہ final layer میں آ جاتا ہوں یہ sequence one کو simple میں نے یہاں پر drag and drop کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ effect آ چکا ہے میں اس کو یہاں play کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ effect آ چکا ہے اب میں چاہا رہا ہوں کہ میری ایک اور image آئے اسی effects کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن میں اب وہ دوبارہ adjustment layer پر جا کر ایک ایک effect نہیں لگانا چاہتا میں چاہتا ہوں یہ ساری setting میری دوسری image پر آئے ٹھیک ہے یہاں اس کے علاوہ کوئی بھی image میں add کروں تو اس میں یہی settings apply ہو جائیں تو اس کا ہمیں یہ benefit ہے کہ یہاں پر ہم simply کیا کریں گے right click کریں گے duplicate اسے کر دیں گے duplicate کرنے کے بعد simply آپ نے اس کا نام جو ہے وہ change کر دینا ہے تاکہ آپ کو بدلائے کہ sequence two ہے ٹھیک ہے یہاں پر sequence two کا میں اس کو نام دے دیا sequence two کا نام دینے کے بعد آپ نے simply sequence کو open بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک new sequence یہ دے کر sequence two open ہو جائے گا یہاں پر نیچے آپ کے پاس یہاں پر photo کا folder آ رہا ہے یعنی photo والا sequence آ رہا ہے میں یہاں سے photo کے وینڈ میں چلے جاتا ہوں اور یہاں پر اپنی photo کے بھی sequence کو duplicate کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اسے میں duplicate کیا اس کا نام بھی میں نے simply کیا کر دیا نا جی photo two کے نام سے دے دینا ٹھیک ہے photo two آ گیا اب ہم نے simply کیا کرنا ہے کہ اس کے یعنی یہ photo two والا sequence ہے اس سے alt کے ساتھ copy کر دینا ہے یعنی alt کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ replace کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہوگا shortcut کی گا کہ alt کے ساتھ کسی بھی چ replace کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے simply کیا رہا ہے photo one ہے اسے photo two کے ساتھ replace کر دینا ہے photo two کے ساتھ replace کریں گے photo two بھی آ گئی اب ہمیں اس میں changing کیا نزل آئی وہ یہ آئی کہ ہم نے simply کیا کرنا ہے changing کرنی کیا ہے آپ نے چل جانا ہے یہاں پر اپنی photo کے folder کو open کر دینا ہے یعنی photo two کے folder کو بھی open کرنا ہے folder کر لیں یہ sequence کو open کرنا ہے یہاں پر simply آپ نے اپنی images کے folder میں چل جانا ہے یہاں پر کوئی بھی image کو آپ old اینجز حیرت میں بھی purple لے آتا ہوں میں اس کو بعد drag کیا اور یہاں پر آ گی ٹھ ہے اب جب میں اپنی فائنل میں چلے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سیکنس ٹو میں چل جائیں گے اور میں اس کو پلے کروں گا دیکھ سکتے ہیں میری ایمیج ایز جس چینج ہوگی ہے اس کے پر وہ سارے ایفیکٹ لگیا ہوئے ہیں یہ وہی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ افیشل ویب سائٹوں سے راؤنلوڈ کرتے ہیں اسے آپ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ڈیزائن کر کے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی ایفیکٹ جو آپ بان چکے ہیں اب آپ کے بعد مینیفٹ کیا ہے اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک پلے کر رہا ہوں اب یہ بینیفٹ ہے اب یہاں سے دونوں سیکنس کو بے شک آف کر دیں ٹھیک ہے فوٹو کے اور سیکنس کو اب یہاں سے سمپل واپس آپ اپنے اس کیو کے فولڈر میں آئیں سیکنس کے اور یہاں سے فولڈر ٹو کو اپن کریں اور بے شک آپ اس کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اوپر رکھ دیں اس کے آگے رکھنا چاہتے ہیں آگے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو پلے کرتا ہوں ایک بڑی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز ایس وہ ساری جو ہم نے محنت ایفیکٹس پہ کی تھی وہ ساری کی ساری ہماری فولڈر فوٹو ٹو پہ آ چکی ہے اب آپ اس پرجیکٹ کو ایز ایس سیف کر کے رکھ سکتے ہیں نیکس ٹائم آپ کو اس کے اندر کوئی چینجنگ بھی کرنی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی چینجنگ کرنی ہو سمپل آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر صرف اپنی ویڈیو یا اپنی فوٹوز کو چینج کریں گے اس کے علاوہ آپ کو ایفیکٹ بغیرہ بنانے نہیں پڑیں گے اور اس کو مزید آپ بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی جتنی مرضی بناتے جائیں ٹھیک ہے اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو دو سمجھیں کہ یہ بھی ابھی بہت لمبا پروسیجر ہونے لاغ رہا ہے تو بھائی اتنی پرفیشنل جو ٹیمپلٹس ہیں وہ ایسے نہیں بنتی دیفنیٹلی کوئی آپ کو وان ہنڈر ڈالر فیک آ رہا ہے تو ایسے نہیں کر دے گا دیفنیٹلی اس کے پیچھے کافی زیادہ محنت اور سٹرگل ہوتی ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے لیکن یہ آپ کو وہی فائدہ ہے کہ نیکس ٹائم اگر آپ اسی ٹیمپلٹ کو کہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی چونکہ آپ کو بنانی آگئی یا اپنے ٹیمپلٹ بنائی ہوئی ہے تو نیکس ٹیم صرف آپ اپنے جو سیکونس ہیں وہ فوٹوز ہیں انہیں چینج کریں گے اب اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہی کام کرنا ہے یہاں پر دونوں سیکونس کو اپر ڈبلیکیٹ کر کے چینج کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون یہاں پر آپ نے اس کا نام سیکونس کا چینج کر دینا جسا کہ میں یہاں پر اس کا نام دے رہا ہوں سیکونس تھری ٹھیک ہے یہاں پر سیکونس تھری آ گیا اور اس کے علاوہ فوٹو کے اندر چل جاؤں گا فوٹو کا فولڈر گیا فائلز سیکونس اور یہاں پر فوٹو کا فولڈر ہے اس کے در بھی میں جا کے کیا کر رہا ہوں ڈبلیکیٹ یہاں پر آپ فوٹو ٹھیک ہے یہ صرف ابھی اگزیمپل ہے کہ آپ کو سمجھایا ہے کہ ٹیمپلٹ بنتی کس طرح ہے اور آپ ان کا یوز کیسے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم انشاءاللہ پوری کمپلیٹ ٹیمپلٹ کریئیٹ کریں گے اس کے اندر بھی صرف آپ نے اپنے امیجز چینج کرنی ہوگی اور آپ سمپلی اس کو کئی بھی یوز کر سکتے ہیں سیل کرنا چاہے تو سیل کر سکتے ہیں شیئر کرنا چاہے شیئر کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے وہی سیٹنگ ساری کرنی ہے سمپلی اپنے سیکونس میں جانا ہے سیکونس تھری کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد صرف وصرف اس کے اندر فوٹو کا فولڈر بدل لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آلٹ کا بڈن ٹرس کر کے آپ آلٹ کے ساتھ اس کو آپ نے سمپلی فوٹو 3 لینا ہے ٹھیک ہے اس در سیکونس کو چینج کر دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنے سیکونس 3 کو بھی شک آف کر دیں سمپلی سیکونس کے اندر آپ نے امیج کو چینج کرنا ہے اس سیکونس کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سوری فوٹو میں گیا فوٹو 3 میں چلے جائوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جانے کے بعد میں اپنی واپس وہی بین جس میں میرے پاس امیجز پڑی ہیں فوکس پڑی ہیں وہ لے آتا ہوں اور میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اس اپنی امیج کو ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا اس کے بعد فائنل میں جائیں اور فائنل میں جانے کو اپنا سیکونس 3 جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں ٹھیک ہے یہاں اس کے نیچے رکھ دیں اب یہ دیکھیں وہی ایفیکٹ یعنی کہ یوں ہی آپ ڈبلیکٹ کر کر کے ان سارے ایفیکٹس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے ضرور نہیں ہے میں نے وقت ہی طور پر اوپر رکھا اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے آپ اس کے اوپر بھی یعنی کہ وہ ایفیکٹ ابھی چال رہا ہو تو اس کے اوپر ہی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا سلائٹ ہو اوپن ہو جائے تو وہ بھی آپ کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک پوری اچھے طریقے سے ٹیمپلٹ بنجے گی اس کو اور ایک سٹیپ اوپر لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کو ایک سٹیپ اوپر لے کے جا رہا ہوں اور ان دونوں کو پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے گا کہ ابھی وہ ایمیج کمپلیٹ ہو ہی رہی ہوگی کہ اوپر سے فوری جو ہے وہ دوسری ایمیج اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سا آپ کے پوری ایک فیکٹ بنجھ گئے اس کے علاوہ اس کے اوپر لائٹ لنکس اور فلے لیئر جو بھی آپ لگانا چاہے وہ آپ کی مرضی تک میں یہاں پر چل جاتا ہوں اور میں پاس یہ فورگٹ کا کچھ ڈیٹا پڑھا ہوگا جس طرح کہ یہ لائنز ہیں میں اس کے اوپر لائنز کو اوپر ڈریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے آلٹ کے ساتھ آپ اس کی مزید کوپی لے لے تاکہ آپ کے پاس ایزی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گی تو یہاں پر آپ نے سملی میں یہاں پر کیا کرنا ہے جی اس میں لائنز ہیں بلیک سکرین ہیں یہ آپ کر پتہ ہوگا مود کے بھارے میں سکرینک کروں گا تو اس کے اوپر سکرین ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس میں اس کو آہ سکرین کر دیا اس کو نیچے لیں ٹھیک ہے یہ اس طرح یہاں پر آپ کے باتھ 나온ڈ ہے یہ کچھ آہ سکیئرز ہیں بوکس جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے جی آہ سکرین نہیں کرنا سوری اس کو آہ سوفٹ لائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ سوفٹ لائٹ ہوگا کہ اوہو سوری اصل میں یہ اس لیے حضرت نہیں آرہا کیونکہ ہم نے اس کو سکرین نہیں کیا تھا اس کو سکرین کریں گے پھر اس کو ہم سکرین کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں جی اس کے پر آپ کے پاس یہ ایک 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 چھوٹی سی نورمل سی ابھی سلائٹ چھو جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ کیسے ڈزائن کی جاتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں بہت ہی ایزی ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی آسانی سے آپ جو ہے وہ اس کا اوہو بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو ڈزائن کر سکتے ہیں اور اس طرح کہ اپنے ٹیمپلٹس بنا کے انہیں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن آج صرف میرا پرپس تھا کنسپٹ کلیر کرنا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فور ہوگا آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے خدا حافظ